حسن بن تاریف والد عبداللہ بن تاریف نے نوے تلنگنہ سٹیٹ لیولز کیٹ شوٹنگ چیمپئنشپ دوہزار ٹیویس میں گچی بولی ایجیل سی یو میں حصہ لیا تھا اور انہوں نے سلور میڈل حاصل کیا تھا حسن بن تاریف نے دوہزار باویس کی چون سٹھ وی خوامی ستے کے شوٹنگ مقابلے میں بھی حصہ لیا تھا اور گانسی کا تمخواہ جیتا تھا ہندوستان بھر میں مزید چیمپئنشپ کے وہ منتظر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میرا نام حسن بن تاریف ہے میں تقریباً چار سال سے شوٹنگ سکیٹ شوٹنگ پرکٹس کر رہا ہوں اور ابھی تک چار ناشنلز میں پارٹسپیٹ کر دیا اور سٹیٹ میٹس بھی چار سٹیٹ کے ساؤت زونز اور کمپیٹیشنز اتنے بھی ہے انڈیا کے انڈیا لیول سٹیٹ لیول پورے کمپیٹیشنز میں پارٹسپیٹ کرتا ہوں آل انڈیا سٹیٹ شوٹنگ سکیٹ شوٹنگ سکیٹ میں سلیول میٹل ہسل کرا اور سکسٹی فورت ناشنلز میں ٹلنگانہ تیم کو ریپریزنٹ کرا اور بلانش میٹل ہسل کر یہ کمپٹیشن گچی بلی میں ہوا گچی بلی میں سات شوٹنگ رینج میں کمپٹیشن یہ ہوا اس میں جہرے میں تین چار سو شوٹرز پارٹسیپیٹ کریں اور الگ الگ ایونٹس میں پارٹسیپیٹ کریں میں سکیٹ شوٹنگ میں پارٹسیپیٹ کریں ابھی تو میں سٹوڈینٹ ہوں سکنڈ گیٹ سر رہا ہویا اور میرا بڑے بھائیوں کو دیکھے ہی شوک ہوا پارٹسیپیٹ کر رہا ہوا 9 سے 10 میڈلز ہیں میرے باست سٹیٹ کے بھی ہے اس میں ساؤت کے بھی ہے نیشنلز کے بھی ہے اور ڈیشٹرک کمپٹیشنز کے بھی ہے میں 9th کلاس سے شٹاٹ کر دیا تھا شوٹنگ تو 9th کلاس سے پراکٹس کر رہا ہوں میں ہفز بھی کر رہا ہوں سات میں سترہ پارے الحمدللہ ہفز ہو گئے اور انشاءاللہ فتم مکمل کریں میری ایج 18 years ہے میں یہی اب یوت کو یہی میسیج دوں گا کہ ماباب کی فرما برداری کریں اور سپورٹس میں زیادہ آئے آگے بڑے سپورٹس میں سٹیٹ کے لیے کھلے اور انڈیا کا نام روشن کریں میرا انشاءاللہ گول ہے کہ انشاءاللہ اولمپک میں انڈیا کے لیے گولڈ میڈل ہے پیرنٹس کا تو الحمدللہ سے فل سپورٹ ہے پیچھے ہمیشہ سے پیرنٹس کبھی بھی پورا سپورٹ کریں میرے آپ کو الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا سرکار کا صدخہ ہے بچے کنٹینیوں جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں گیم میں الحمدللہ اور ہم بھی سپورٹ کر رہے ہیں برابر ہم سے جو ہو سکتا ہم برابر سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ تعاون کا بچوں کی حمد افضائی کے لیے الحمدللہ ہم پہ فرض ہے ان کی یہ کرنا ان کو دین بھی سکانا ہے دنیا بھی سکانا ہے علم جو ہے ان کا حاصل کرنا ہے ان کو دنیا کا بھی اور دین کا بھی ہماری جو ذمہ داری ہے الحمدللہ ہم تکمیل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خبول کر رہا ہے دوسرے اس میں ہارٹ سرائیڈنگ جو ہے ہارٹ سرائیڈنگ گیمز میں جتے بھی فیزیکل ایکٹیویٹیز کے جو سپورٹس ہے اس میں پورے بچے جو ہے اسی میں جو ہے پورے ایکٹیو ہے پورے اصل چیز کیا ہے بڑے ایک بڑا بیٹا آیا پہلے تو پورے ایک دیکھ کے ایک کوئی ایسا شوق ہوتے گیا اور پھر الحمدللہ جو ہے وہ سنسلہ چلتے گیا چھوٹے تک پورا چائم بن گیا وہ ایسی آتے گیا الحمدللہ نوجوانوں سے جو ہے گزارش ہے میری کہ پورے آپ جو ہے سپورٹس میں رہیں اور دوسرے جو ہے چیزوں سے صوبتوں سے دور رہیں اور پورا یوک جو ہے آپ لوگ سٹرانگ ہونا فیزیکلی سٹرانگ ہونا منٹلی سٹرانگ ہونا تو آپ لوگ جو ہے گیمز میں آئیے آگے بڑھئے گیمز میں آئیے اپنے والدین کا جو ہے نام روشن کریے آگے بڑھئے سب جنے اور اپنے کو جو ہے الحمدللہ جو ہے سلسلہ آپ بچے ہیں آپ لوگ کے سپورٹ کے لیے پورے سپورٹ کریے آئیے جتنے آرہے ہیں سب شیوٹنگ میں آگے آئیے اپنے لوگ آگے بڑھیں جتنا ہو سکے آگے بڑھے شیوٹنگ میں ابھی تو تیلنگانا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملا ابھی انشاءاللہ جو ہے مگر ان لوگ یہاں پہ تھوڑا انفرائیسٹیکچر تھوڑا سا ایمپروف ہونے کی ضرورت ہے واقعی تو صبح ٹھیک ہے الحمدللہ صبح چل رہا ہے بس الحمدللہ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کر اخراج جونئر کالیج فور گلز ریکنیز بائی دی گورنمنٹ آف تیلنگانا چیز ای ایمپ cerہ جانتے ہیں رو زل کا ر sacrاش loose بگر سکتا ہے رو زیب خال ب 손 در جانتے ہیں واقعی فرنیش و وی جانتے ہیں مگف享ل چیز سے عبی؟ ہری ام ایڈمیشنس آر این پروگریس اخراج جونئر کالیج فور گلز محبوب کولنی روڈ آسیف نگر حیدرباد